سابق حمری کی صدر براک حسین اوبامہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہندوستان میں اگر مانورٹیز کا تحفظ نہیں کیا گیا تو انارکی پھیل سکتی ہے یا تباہی مس سکتی ہے ان کے اس بیان پر بی جے پی لیڈر اور آسام کے سی ایم حیمد پیسوہ سرما نے رد عمل ظاہر کیا ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا جذبات کو ٹھیز پہنچانے کے لیے اوبامہ کے اقلاف گوہاتی میں اب تک افائیار درج کی گئی ہے اس کے جواب میں سرما نے کہا ہندوستان میں بھی کئی حسین اوبامہ ہیں واشنگٹن جانے کے قیال سے پہلے ہمیں ان پر کاربائی کو ترجیح دینے چاہیے دوسری جانیم حیمد بیسوہ سرما کی اس بیان پر کانگریس کے سینئر لیڈر جائرام رمیش نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ آسام کے سی ایم کوئی غیر سماجی اناثر نہیں ہیں بلکہ وہ تی ایم موڈی کے سب سے خاص سپاس آلالوں میں سے ایک ہیں وہیں شرط پوار کی ان سی پی نے اہم ان بیسوہ سرما کے حسین اوبامہ نمارک کے لیے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے بی بی ان چانل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی ان چانل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی ان چانل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی ان چانل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی ان چانل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی ان چانل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی ان ایک فری ٹو ایر چانل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس ایپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی ان چانل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چانل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی ان چانل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی ان چانل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی ان چانل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں موسیقی